یعنی ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے تو اس بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں تو بہت سی چیزوں کو لے کر بہت سارے سکول آف تھوٹس پائے جاتے ہیں اور بہت ساری آئیڈیولوجیز پائے جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم یہ لیں سب سے پہلے ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کریں تو مختلف قسم کے سکول آف تھوٹس ہمارے معاشرے میں ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نعوذ باللہ موجود ہے تو ان میں سے کون سا سکول آف تھوٹ اور اس کا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط اسی طریقے سے اگر ہم دوسری عبادات کو لے مطلب دعا ہے تو دعا کرنا ایک عبادت ہے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا ڈائریکٹ قبول ہو جاتی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں واسطہ اور وسیلہ چاہیے ہوتا ہے جب تک درمیان میں کسی ولی کسی شیخ یا کسی بزرگ کا واسطہ نہیں ہوگا ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی تو اس طرح کی نظریات اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی جو عقائد ہیں ان پر بات کرنے کے لیے سوتہ حادی آپ کے سامنے اس طرح کہ پروگرام اور مزید بھی لے کر آئے گا تو آج ہمیں مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے سٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ میری محبوب شخصیت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی سب آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا کیوں ضروری ہے یعنی کئی لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ فلٹر پلانٹ لگا دینا ہے بولن سروس چلا دینا یعنی لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے کوئی دسترخان لگا دینا یہ کافی ہے اور باقی مذہب انسانیت ہی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے الحمدللہ بصلاة و السلام علی رسول اللہ و بعد دیکھیں عقیدہ اقضاء سے ہے اور اقضاء کا معنی گرہ اور یہ گرہ اسی لیے ہے کہ عقیدہ انتہائی ٹھوس مضبوط ایک مضبوط گرہ کی طرح ہونا چاہیے جیسے اقضاء تو نکاح ہے نکاح کی گرہ تو جو اسلامی اقاعد ہیں مرکزی اعتبار سے وہ چھے امور ایمان ہیں سر فرست ایمان باللہ ہے اور ایمان باللہ میں سر فرست عقیدہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کو اکیلا جاننا اور ماننا اور باقی جتنے بھی امور ایمان ہیں ان پر ایمان لانا ان کو قبول کرنا بالکل شریعت کے مقاصد کے مطابق جو شریعت نے ہمیں علم دیا خبر دی ان امور کے بارہ میں ان پر ہو وہو ایمان لائے جائے اور یہ عقیدہ ہے پھر عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عمل کے ساتھ بھی مقرون ہے ہر عمل کے ساتھ متصل ہے مثل نماز ایک عمل ہے نماز پڑھنا ایک عمل ہے لیکن نماز کو فرض ماننا ایک عقیدہ ہے روزہ ایک عمل ہے روزے کی فرضیت پر ایمان لانا عقیدہ ہے اس طرح ہر عمل کے ساتھ عقیدہ شامل اور مقرون ہے اور جو آپ کا سوال ہے کہ عقیدہ ضروری کیوں ہے اس لیے کہ عمل کی جو صحت کی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ يَفْرُ بِالْإِمَانِ فِقَدْ حَبِضَ عَمَلُونَ کہ جو شخص امور ایمان میں سے کسی عمر کو نہیں مانتا یا کفر کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے یہ عقیدہ کا انکار ہے تو اس کے تمام عامال برباد ہیں کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے تو عقیدہ تو ایک اساس ہے باقی جو نیکیاں جن کی طرف اپنی اشارہ کیا کوئی قومہ خدوا دیا یا کوئی رفاع امہ کا کام کر دیا یا غریبوں کو کھانا کھلا دیا یہ سارے امور خیر ہیں مگر اندللہ ان کی قبولیت عقیدہ کی اساس کر ورنہ حاتم تائی ایک سخی انسان تھا بہت بڑا اور نبی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حاتم تائی کو اس کی سخابت کا عجل ملے گا فرمایا کہ نہیں کیونکہ اس نے عقیدہ قبول نہیں کیا وہ توحید پر ایمان نہیں لایا تو ایمان بالتوحید اور اقیدہ کی اصلاح یہ عمل کی قبولیت کیلئے ضروری اگر آپ کے عقیدے میں درار ہے چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو اس پر احادیث شاہد ہیں وہ انسان بالکل برباد ہے اور کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالی انبیاء سے مخاطب ہے وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِذَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أَشْرَبْتَ لَيْحْبَةَ النَّا عَمَلُكَ اللہ حقیٰ کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اے گروہِ انبیاء اگر تم نے شرک کر لیا کہ تمہارے بھی سارے عمال برباد کر دوں گا یہ خطاب انبیاء سے ہے ہمیں سمجھانا مقصود ہے ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ انبیاء شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے لیکن جب اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی کی محبہ سے مجبور نہیں ہوں تو تم کے زیادہ لڑ لے ہو میرے نسی اگر تم بھی شرک کرو گے تو ہمارے بھی سارے عمال برباد کر دوں گا اس لیے عقیدے کی صحت عقیدے کی سلامتی بلکہ پخت کی انتہائی ضروری ہے کیونکہ سارے عمال کی قبولیت جو ہے وہ عقیدے کی صحت کے ساتھ مشروع ہے یہاں اگروں کے درار آ جائے کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر عقیدہ صحیح صالح ہے تو اللہ تعالی ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو قبول بھی کرے گا اور بڑھا جڑھا کر اس کا عجر بھی عطا فرمائے گا ایک بات ہے یہ کہ یہ کہنا کہ عقیدہ ضروری نہیں ہے بس عمل کافی ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے اسلام کا آغاز عقیدے کی دعوے سے ہوا نبی اللہ علیہ السلام کی پوری مکی زندگی تین عقائد سے عبارت تھی ایک عقیدہ توحید قولو لا الہ الا اللہ دوسرا عقیدہ رسالت مجھے رسول مانو انی رسول اللہ علیکم اور تیسرا عقیدہ آخرت انہیں پوری مکی زندگی ان تین عقائد سے عبارت تھی عمل بلکل نہیں اترا نماز مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور باقی جو عمال ہیں جہاد ہیں زکاة ہیں روزے ہیں یہ مدینہ منورہ میں جا کر اترے اور فرض ہوئے تو جو آغاز اسلام ہے بلکہ ہر نبی کی جو دعوت کا آغاز ہے وہ عقیدے سے قود لا الہ الا اللہ سے تو یہ کہنا کہ عمل بس ضروری ہے اور عقیدے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جہالت ہے یہ سارے انبیاء کے جو نکتہ آغاز ہے جس پر ان کی نبوت کی اساس ہر دار و مدار ہے اس کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو باقی کیا بچے گا تو نبی علیہ السلام کی پوری مکی زندگی تین عقائد کی دعوت سے عبارت تھی عمل نماز بعد میں آئی اور باقی عمال بعد میں آئے تو یہ چیز عقیدے کی حمیت پر دلالت کرتی ہے اچھا جو صحابہ مکی زندگی میں فوت ہوئے انہوں نے تو کوئی نماز نہیں پڑی کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی حج نہیں کیا کوئی عمرہ نہیں کیا صرف ایک ان کا عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ اس پر وہ سختی سے قائم تھے پوری قوت اور صلابت کے ساتھ وہ قائم تھے اور وہی ان کی بخشش کا باعث تھا باقی عقام بعد میں آئے تو عقیدہ ایک اساس کی احسیت رکھتا ہے عقیدہ اگر خارج کر دیں آپ اپنی زندگی سے کچھ باقی نہیں بچے گا کوئی اہمیت نہیں عمل کی بلکہ ادخلو فی صلم کاف فا اسلام میں پورے آ جاؤ تو پورے آنے کا معنی یہ کہ پہلے عقیدہ کی اساس ہو اس کے بعد عمل کی عمارت ہو اور پھر اس عمارت کی تضہین جو ہوتی ہے اخلاق حسنہ وہ آپ پورے کریں لوگوں کی مدد کریں اور جو بھی اخلاقی تقادیں پورے کریں تو اس طرح عمارت کی تکمیل ہوتی ہے لیکن بنیاد جو ہے وہ عمارت کی بنیاد سے ہے اصل چیز ہے اصل اساس ہوا ہے تو عقیدہ تو ایک بنیادی چیز ہے ایک اساسی چیز ہے بلکہ یہ بات بھی نصور سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر عقیدہ کو سمجھ لے قبول کر لے اس کے عمال میں کمی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کی یہ تخصیر اللہ تعالیٰ کی مشید کے طاحت ہے چاہے تو اس کی سزا دے دے عارضی اور چاہے اس کو معاف کر دے اس کی توحید کی برکت سے تو عقیدہ تو ایک بابرکت چیز ایک ایسی چیز جس میں جتنی قوت آپ پیدا کریں کہ اتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور اس کا عجر آپ کو عطا فرمائے گا اللہ پر یعنی کہ سب سے پہلے عقیدہ ہے پھر احمال ہیں اور پھر اخلاقیات جے جے بالکل صحیح اور دعوت دیتے ہوئے بھی ہمیں یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو اور اس کے بعد پھر عامال پہ یعنی یوں نہ ہو کہ کوئی شخص دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے تحجد کی دعوت دینا شروع کر دے اور پھر جو ہے وہ نمازوں کی اور عقیدہ بنے کا درست نہیں یہ تردیب غلط ہے پہلے عقیدہ کی دعوت العقیدہ تو اولا پہلے عقیدہ کی دعوت باقی عامال بعد میں نبیل اسلام نے معایز من جبل کو یمن بھیجا خصہ معروف ہے نا کیا فرمایت کہ سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا کہ اس کی گواہی دو گواہی کا معنی اس کلمے کو اس کے مفہوم کو اپنے دل میں بٹھاؤ اور وہی چیز آپ کی زبان پر یہ گواہی ہے جب وہ اس کو مان لے قبول کر لے گواہی کی حد تک دل و جان سے مان لے تو پھر پھر ان کو خبر دو کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی نماز قبول کر لے پھر زکاة کی خبر دو کتنا انہیں احکام مربوط ہیں مگر پہلی کڑی جائے وہ عقید ہے پہلے توحید کی دعوت دو عامال کی بات بات میں کرو اور اگر توحید پر وہ پورے نہیں اتر رہے قبول نہیں کر رہے تو نماز کا فائدہ جنہی ہے کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کی پوری زندگی ایک ہی دعوت پر گزری لا الہ الا اللہ قوموں نے خبول ہی نہیں کی تنہے تنہا آئے تھے تنہے تنہا دنیا سے چلے لوگوں نے خبول ہی نہیں کی باقی عمل کی تو باری بات بھی آئے گی لیکن پوری زندگی توحید کی دعوت دے قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں دعوت دیتے ہوئے ابتدائی طور پر ہی مثال کے طور پر میرا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے میری فیملی میں سے میرے خاندان میں سے کوشش کرتا ہوں اور پھر اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں مجھ پہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بندہ دین سے دور ہو گیا ہے جو بھی کیونکہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ اب آؤ اجداد کے نظریات اور عقائد چل رہے ہوتے ہیں تو جب مجھے سمجھ آتی ہے مجھے تڑپ ہوتی ہے ظاہر سی باتیں دیکھ کر کہ یہ میرا خاندان جو ہے وہ غلط رستے پر چل رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھانے کی وہ نہیں سمجھتے میں اپنا رستہ علیدہ اختیار کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی میں مسجد مدرسہ اور میرے دوست اور میرے فیملی کو میں چھوڑ دیتا ہوں تو کیا یہ اسلوب ٹھیک ہے یا اس میں ہمیں کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہی ہے اسلوب ابتدائی طور پر حکمت کے ساتھ اور ایک نرمخوی کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام اور فیرون اور جو فیرون کی طرف بھیجا موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرمایا کہ قولا لہو قول اللینا بلکل نرم گفتگو کرنی بڑے اخلاق سے خود نبیر اسلام کے بارے منا کہا لَعَلَىٰ خُلُقِن عَدِيم فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْكُنْ تَفَضْدًا غَلِيضِ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے نرم ہو ہے اگر آپ سخت ہوتے درشت ہوتے کوئی آپ کے قریب نہ بیٹھتا سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تو بالکل یہی منح جا انبیاء ہے اور اسی حکمت کے تاحت کام کرنا چاہیے اخلاقِ حسنہ کے ساتھ خوش گفتاری کے ساتھ اور کوئی سختی کا پہلو نہ ہو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سمجھاتے ہیں واز کرتے تو آپ کا مقصد جو اصل تھا وہ خیر خواہی ہوتا تھا تب ہی آپ کا فرمان ہے کہ میں جب وعث کرتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں قوم میں ان کو سمجھانے کے لئے اور توہید کا نکتہ اشکارہ کرنے کے لئے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی تم کو تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں بچا لوں تو اصل یہ خیر خواہی ہے اچھا خیر خواہی کا تقاضی بعض وقت پورا ہوتا ہے نرم دلی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اور بعض وقت ایک شخص بڑا محاند ہوتا ہے اس پر سختی بھی کی جا سکتی اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا بچہ کھیل رہے ہیں بچے کو آپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا احتیاط سے کھیلو گرنا جانا پھسلنا جانا چھوڑنا لگ جائے لیکن بچہ آپ کا وہاں کھیل رہے ہیں جہاں ہزار والڈ کی ننگی تلواز وہ تار پڑی بجلی تو آپ کا انداز کیا ہوگا کتنا آپ ایک سختی سے اور کتنا ایک تڑب کے ساتھ آپ بچے کو سمجھائیں گے یہاں سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے بچ کر رہو تو شرک جو ہے یہ تو سرہ سر جہنم ہے تو بعض وقت اس کو واضح کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور لوگوں کے اعناد کو دیکھتے ہوئے سختی بھی یعنی رواہ رکھی گئی ہے تو ہر طرح کا مزاج ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ سب سے نرم دل تھے امری بن خطاب کے بارے میں فرمایا اللہ کے امر میں سب سے سخت تھے وہ تو بعض وقت وہ اسلوب ہوتا ہے بعض وقت یہ اسلوب ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر اخلاق حسنہ رحم دلی تاکہ لوگوں کو اس کا اثر ہو اور لوگوں کو آپ جہنم سے کہیں سکیں اور عقیدہ توحید کی طرف ان کو آپ متوجہ کر سکیں بہت شکریہ سیکھ بارک اللہ فیکم